تو بھئی یہاں کہا جا رہا ہے کہ مندرجہ زیل ایکویزن کو اے کے لیے حل کریں اور پھر اپنے حل کو پرکھیں اور بھئی یہ ہے ہماری ایکویزن جس میں اے جمع پانچ پرابر ہے چون کے یا ابھی کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ اے جو ہے وہ اصل میں گلاب جامون کو دکھا رہا ہے تو ہمارے پاس اے گلاب جامون ہے اور ان میں جب ہم نے پانچ گلاب جامون اور جمع کی تو ہمارے پاس کل چون گلاب جامون آ گئی اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پہلے ہمارے پاس کتنی گلاب جامون تھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک اس کو اپنے ذہن میں حل کر بھی لیا ہو لیکن چلیں اس کو ذرا تمیز سے میچ کی زبان میں بھی حل کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آگے جا کر جب ہمارے پاس اور الجھی ہوئی اور مشکل سی ایکویزن آئیں تو ہم ان کو حل کر پائیں ہاں تو ہمیں اس ایکویزن کو اے کے لیے حل کرنا ہے اور اے کی قدر جاننے کے لیے ہمیں اس کو ظاہر ہے کہ الگ کرنا ہوگا یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اس طرف صرف اے رہ جائے اور پھر یہ جس چیز کے بھی برابر آئے گا وہی اے کی قدر ہوگی تو بھئی اب اے کو الگ کرنے کے لیے ہمیں کسی طرح اس پانچ کو یہاں سے غائب کرنا ہوگا اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے ہم یہاں سے پانچ کو مائنس کر دیتے ہیں لیکن اتنی بھی ہماری منمانی نہیں چل سکتی یہاں پر بھئی یہ ایک ایکویزن ہے اور اس لیے ہر صورت میں اس کی برابری ہمیں قائم رکھنی ہوگی اور بس یہی وجہ ہے کہ ہم یوں ہی اس پانچ کو ایسی غائب نہیں کر سکتے یہاں سے اگر ہم یہاں سے مائنس کر رہے ہیں پانچ تو یہ لازم ہے کہ ہم یہی عمل یہاں بھی دورائیں تو چلیں اس ایکویزن کو اب مزید حل کر لیتے ہیں یہ دونوں کٹ جائیں گے اور سفر کے برابر ہو جائیں گے اور پیچھے رہ جائے گا صرف اے اور یہ حصہ برابر ہوگا چون مائنس پانچ کے یعنی انچالیس کے تو ہمارے پاس شروع میں کل انچالیس گلاب جامندی اچھا اب سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ہمیں اس کو پرکھنا بھی ہے تو بھئی پرکھنے کے لیے ہمیں بس ایک ہی قدر اس ایکویزن میں واپس ڈالنی ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ ہماری ایکویزن کے دونوں حصے ایک دوسرے کے برابر آ رہے ہیں یا نہیں تو یہ حصہ برابر ہوگا انچالیس جامع پانچ کے اور اس کو اصولاً برابر ہونا چاہیے چون کے بھئی انچالیس جامع پانچ واقعی چون کے برابر ہوتے ہیں اس لیے ہمارا جواب بلکل درست تھا اور بھئی اس خوشی میں ایسا کرتے ہیں کہ اور بھی طریقوں سے اس سوال کو حل کر کے دیکھ لیتے ہیں اب جیسا کہ ہم نے فرض کیا تھا کہ اے دکھا رہا ہے گلاب جامن کو تو سمجھیں کہ یہ ایک ڈبا ہے اور اس میں گلاب جامن پڑی ہوئی ہے اور یہ کل ملا کر ایک گلاب جامن ہے اور اس ڈبے میں پھر ہم پانچ اور گلاب جامن ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد جب گنتی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس پورے ڈبے میں کل چون گلاب جامن ہے اور پھر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ پانچ گلاب جامن ڈالنے سے پہلے اس ڈبے میں کتنی گلاب جامن تھی یعنی یہ ایک اس کے برابر ہے تو بھئی ہم بہت ہی اتمنان سے اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ان چوون گلاب جامن میں سے اگر آپ پانچ مائنس کر دیں تو آپ کو بالکل معلوم ہو جائے گا کہ ایک اس کے برابر ہے اور چوون مائنس چار نہیں پانچ پھر سے ان چالیس کے برابر ہی آ جائے گا اور چلیں ایک آخری طریقے کی مدد سے بھی اس ایکویشن کو حل کر لیتے ہیں تو بھئی یہاں پھر سے اے جمع پانچ چوون کے برابر ہے اور اس دفعہ اے کی قدر معلوم کرنے کے لیے اس کو یوں الگ کر لیتے ہیں کہ اس پوزیٹیف پانچ کو اس طرف لے آتے ہیں اور یہاں سے یہاں تک لانے میں اس کا پوزیٹیف نشان بدل کر نیگٹیف ہو جائے گا اور پھر سے چوون مائنس پانچ برابر آ جائے گا ان چالیس کے اچھا مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ والا طریقہ سب سے آسان لگا ہوگا آپ اس کی بات ہے مجھے بھی یہ سب سے زیادہ آسان لگتا ہے لیکن یہ جتنا آسان ہے اتنا ہی غلط طریقہ بھی ہے اور غلط اس لیے ہے کیونکہ ہم نے یہاں بیچ سے ایک پورا قدم نکال دیا ہے بھئی اے کو الگ کرنے کے لیے ہمیں پانچ کو ہٹانا تھا تو ہم یہاں سے پانچ مائنس کریں گے اور پھر ایکویشن کے برابری قائم رکھنے کے لیے ہمیں اصولاً پانچ یہاں سے بھی مائنس کرنا چاہیے اور یوں اے برابر آ جائے گا چون مائنس پانچ یعنی ان چالیس کے تو بات یہ ہے کہ سارے ہی طریقے ایک جیسے ہیں بس ہم الگ الگ طرح ان کو بیان کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں لیکن ان سب کے پیچھے لوجیک ہی ہے اور بھئی اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ یہاں ایک قدم کو بیچ میں سکھانے کے بجائے اگر آپ تمیز سے اس لمبے طریقے سے سوال کو حل کریں گے تو وہ آپ کو زیادہ بہتر طرح سمجھ میں آئے گا کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور بھئی اسی لیے میں بھی یہی والا طریقہ زیادہ تر استعمال کرتی ہوں